تحریک انصاف کا پھر چوبیس نومبر کو اسلام آباد پر چڑھائی کا منصوبہ حکومت کی بھی مظاہرین سے نمٹنے کے لیے تیاریاں راولپڈنی میں چوبیس نومبر تک دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہر قسم کے جلسے جلوس اور ریلیو پر پابندی راستے بلوک کرنے کے لیے کنٹینرز پہنچا دیے گئے رینجرز اور ایف سی تائنات کرنے کی منظوری سندھ اور پنجاب سے بھی ہزاروں پولیس حیلکار طلب صوبوں سے بکتر بن گاڑیاں، قیدی وینز، ربر بولٹس، آسو گیس کے شیلز اور وارٹر کینن سمیت اضافی سامان بھی مانگ لیا گیا یقینی بنائے کہ پی ٹی آئی کے اتجاج میں سرکاری مشینری لوگ یا پیسہ استعمال نہیں ہوگا وزارت داخلہ نے چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ کو مراسلہ لکھ دیا خیبر پختونخواہ حکومت عوام کے تحفظ میں ناکام ہو چکی گوونر کا دسمبر کے پہلے ہفتے میں اے پی سی بلانے کا اعلان بولے سیکیورٹی فورسز کے جوان جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں مگر صوبائی حکومت مکمل خاموش ہے صوبائی سیاسی جماعتیں اکھٹی ہو کر حل تلاش کریں بلاول بھٹو زرداری کا دریائے سندھ پر مزید کیناز کے منصوبے پر تحفظات کا اظہار وفاق سے فیصلے پر نظرسانی کا مطالبہ بولے حکومت کو سمجھائیں گے کہ کالا باغ جیسے متنازہ منصوبے نہ بنائیں سندھ اور بلچستان کے اترازات سنیں سٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملیں زبردستی رائے مسلط کرنے سے سیاسی عدم استحقام پیدا ہوگا معیشت پر بھی منفی اثر ہوگا صوبوں کے درمیان اتفاق رائے سے گرین پاکستان کو کامیاب بنا سکتے ہیں سپریم کورٹ آئینی بینچ نے آڈیوز لیگ کمیشن پر وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی حکومت نیا کمیشن بنانا چاہتی ہے یا نہیں ہدایت لے کر کے لیے محلتیں ٹونی جنرل کے صدا کیا حکومت کمیشن کے لیے ججس کی نام زدگیاں چیف جیسٹس کی مشاورت سے کرے گی جسٹس جمال مندخیل کا سوال قانون مشاورت کا پابند نہیں کرتا ایٹونی جنرل کا جواب جسٹس جمال نے ریمارکس دی عدالت کی آثورٹی کو انڈرمائن نہیں ہونے دیں گے آئینی بینچ میں حمزہ شہباز کو وزیر علیہ پنجاب کے عہدے سے اٹھانے کی کیس کی بھی سماد چوہدری پروے زلاہی اور فریقین کو نوٹسز جاری مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے آج کہاں ہیں کیا ایسے لوگوں کو جواب دے نہیں ٹھہرانا چاہیے آرمی چیف جنرل سید آسیب منیر کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب بولے اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئے پاکستانی ہی بیل آؤٹ سے معاشی استحکام لاسکتے ہیں غیر قانونی کاروبار کرنے والے دہشتگردی کی پشپناہی پیچھے مقصوص اناثر ہوتے ہیں عوام کی ڈیجیٹل سیکیروٹی ریاست کی ذمہ داری ہے کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کے اس آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک سے حاضری یقینی بنائی جائے الیکشن کمیشن کی ہدایت آئندہ سماعت پر شواہد اور گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوں گے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹو میں زمانہ تراول پنڈی احتجاج کیس میں گرفتاری تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں انصداد دہشتگردی ایک کی دفعات شامل پولیس آج عدالت سے بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانٹ کی استدا کر دیگی منظوری ملتے ہی تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل میں تفتیش کرے گی ایک طرف پچاس بندے کھٹے نہ کرنے کے تاوے دوسری جانب کارکنوں کی پکردہ کھڑ پورے پاکستان کے کنٹینرز بھی اسلام آباد پہنچا دی گئے ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں تمام تر حکومتی کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی اسلام آباد پہنچے گی مطالبات بھی منوائیں گے تھانہ آئی نائن میں درج مقدمہ علی امین گنڈپور کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ادم حاضری پر فیصل جاوید راجہ خرم اور واسق قیوم کے مچلکے منسوخ کر دیئے محولیاتی تبدیلیاں دنیا بھر کے لیے چیلنج ذرائع عامد رفت میں گرین ٹیکنالوجی کا فروغ وقت تقاضہ ہے وفاقی وزیر سمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نچکاری عبدالعلم خان کہتے ہیں مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وفاقی وزیر کی باقو میں کھاپ ٹوئنٹی رائن کانفرنس میں شرکات منسٹریل راؤنڈ ٹیبل نشست میں مختلف ممالک وزراء نے تجاویز پیش کی لاہور آج بھی ملک کا علودہ ترین شہر ائر کالٹی انڈیکس 356 ہو گیا کئی مقامات پر علودگی کی شرح 800 ریکارڈ فضا میں کیمیائی مادلوں کی تعداد عالمی میار سے 66 گناہ زائد پشاور 285 کے ساتھ دوسرے اور ملتان 248 ائر کالٹی انڈیکس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ڈاکٹرز کا شہریوں کو ماس پہننے اور احتیاط برپنے کا مشورہ ناقابل تسخیر دفاع کی جانب ایک اور قدم پاک فضائیہ نے دفاع نمائش آئیڈیاز دوہزا چوبیس میں جدید ترین جنگی تیارے کا موڈل پیش کر دیا پی ایف ایکس سیارہ جی ایف ٹینڈر سے بھی جدید جنگی صلاحیتوں کا حامل تمام انیکٹرونک حصے پاکستانی ساختہ ہیں سرکاری اسکولوں کا میار پرائیوٹ اسکولوں سے بہتر کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب مریم نواز قازم اجلاس میں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے مطالق امور کا جائزہ پنجاب کے پی ایس آر پی اسکولوں میں پانچ ہزار نئے کلاس رومز بنانے کی منظوری نئی موڈرن لیپس بھی بنیں گی موبائل بس لائبریری پروجیکٹ لانچ کرنے پر غور یوکرین کا پہلی بار برطانیہ کے سٹارم شیڈو میزال سے روس پر حملہ کئی اہداف کو نشانہ بنایا روس کی بھی جوابی وار درجنوں یوکرینی ڈرون تباہ کر دیئے پینٹاگون کا یوکرین کے لیے 275 ملین ڈالر کی اضافی امداد کا اعلان امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ایف کو مزید دفاعی ساسو سامان بھی فراہم کریں گے موڈی کے حامی گوتم اڈانی پر نیو یورک کی عدالت میں دھوکہ دہی اور رشوت کے الزام میں فرد جرمائید بھارتی ٹائکون پر حکومت سے موہدے کے لیے سرکاری اہلکاروں کو رشوت اور امریکی سرمایہ کاروں کو گمراہ کرنے کا الزام ہے زمبابی سے ون دے اور ٹی ٹوائنٹی سیریز شاہینوں نے بلواہیوں میں دیلے ڈال لیے قومی کھلاری آج آرام کریں گے پاکستان اور زمبابی کے دنمیان پہلا ون ڈے میچ چوبیس نومبر کو ہوگا کراچی میں چیمپئنز ٹرافی کی سیر جاری نیشنل سٹیڈیم میں ٹرافی کی امو دکھائی گزشتہ رات مشہور فوڈ سٹیڈ بنس روڈ پر ٹرافی کی رنمائی کی گئی مدہوں کا رش لگ گیا بلائنٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ کے لیے غیر ملکی ٹیموں کی پاکستان آمد افغانستان اور جنوبی افریقہ کے بعد فری لنکا کی ٹیم بھی لاہور پہنچ گئی نیپال بلائنٹ کرکٹ ٹیم براستہ واگا آج رات پہنچے گی ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ کا آخاص دیس نومبر سے ہوگا اٹلی نے پانچوی بار بلی جین کنگ کپ کا ٹائٹل جیت لیا فائنل میں سلواکیا کو دو صفر سے شکست دی عطالوی پلیئرز نے دونوں سنگل میچز اپنے نام کیے ٹرافی کے ساتھ فاتح ٹیم کا بھرپور جشن ورلڈ موٹر ریلی فیس لکن مرحلے میں داخل سیزن کی آخری ریس میں تھائری نیوویل اور آلٹانک میں کانٹے کے مقابلہ تھائری نیوویل کو پچیس پوائنٹس کی بڑتری حاصل اور امریکہ میں کانٹری میوزک ایوارڈز کی رنگ رنگ تقریب معروف گلوکا شبوزے اور ٹیڈی سوئیمز سمیت دیگر فنکاروں نے آواز کا جادو جگایا حاضرین جھومنے پر مجبور موسیقی